پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ پاڑ لیتی ہوں آدھے کے لیے موں کھولنا مشکل ہو جاتا ہے تو موں کھولنا جو ہے نا وہ اس کی پکی شارت ہے جا نہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ ٹوٹے کو پالتو پرندے کے طور پر پالنا جائے سے جا نہیں کال کرنے کا پاکستان سے حضرت سیسکی جی پاکستان سے ماشاءاللہ ہم نہ کال کر رہی ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو برکتی عطا فرمائے جہاں پہلے سوال کا تعلق ہے تو آپ ایسا کریں کہ اپنی جبڑے کو سیدھے ہار سے یوں پکڑ کے آپ سورہ زلزال سات دفعہ پڑھیں سیون ٹائم سیون ٹائم آپ سورہ زلزال پڑھیں اور پڑھ کے ہاتھوں پہ دم کر کے چہرے پہ تین مرتبہ پھونک لیا کرے ہاتھ پھیر لیا کریں جب بھی موقع ملے دن میں یہ کر لیں دن رات میں سیون ٹائم ڈیفرن موقع پہ آپ کر لیں تو دی بیسٹ تو سورہ زلزال سیون ٹائم اول آخر ایک ایک مرتبہ دروشی بھی شامل کر لیں اور یہ سی رہا سے جبڑے کو یہ ذرا پکڑ لیں اس طریقے سے آپ یہ کریں انشاءاللہ اللہ کرام سے آپ کی جبڑے کی جو بھی تکلیف ہے وہ تکلیف آپ کی رفع ہو جائے گی میں بھی دل سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و آفیت عطا فرمائے اور دوسرا جو سوال کی آپ نے کہ توتہ جو ہے توتہ کے جو پرندہ اس کو جب بطورے یہ پالتو پرندے کے پال سکتے ہیں بلکل پال سکتے ہیں کسی بھی پرندے کو پالتو پرندے کے طور پر پال سکتے ہیں بس یہ کہ اس کی خوراک کا اور اس کی جو ہے وہ کہتے ہیں تحفظ کے جتنے اقدامات ہیں اس کے راحت کے سارے آپ روحے کار لائیں کوئی بھی پرندہ آپ پالا جا سکتا ہے اس پر کوئی مذاقع نہیں ہے لے کے بعد وہی ہے کہ اس کو اب جب آپ پنجھنے میں بند کر لیا اپنے قید میں کر لیا ہے اب اس کا کھانا دانا پانی ان چیزوں کا لحاظ روشنی ہوا وغیرہ تو اس قسم کی کوئی اس کو تکلیف نہ پہنچے کیوں کہ پرندوں کو اگر آپ کی کیرلیس ریس کی وجہ سے کتائی کی وجہ سے کوئی تکلیف پہنچی اور اس سے اللہ سے فریاد کی تو وہ بھی انسان کے لئے نقصان دے ہیں لوگ اس چیزوں کو توجہ نہیں کرتے ہو کہتا پرندہ اس کو کیا پتا ہے ان دکڑا مہا پہ ہوئے کہ اللہ یہ ایسی طرح یہ کٹدے بھی نہیں نہیں ایسا نہیں اب مرغ کی پٹائییں کرتے ہیں تو ایسا نہیں ہوتا ہے وہ اللہ میں ان کا وارث ہوتا ہے تو اس لئے یہ پرندوں کے حوالے سے بہت کیرفل تو بندہ سمجھتا ہے کہ یہ کون پچھے گا نہیں وہ فریاد اللہ سے کرتا ہے تو اللہ کیا فریاد پہنچتی ہے تو اللہ میں اسی حساب سے پھر آپ کے کان کھنچتا ہے اب آپ پریشان ہوئے کہ کان میرے کھنچے کس وجہ سے بھئی میں تب بیونوں نے اتنے تنگ کی تا کان کیوں کھنچ گیا ہے کان اس لئے کھنچ گیا کہ آپ نے پرندے کا خیال نہیں کیا یہ تو حضرت حکیم اللہ میں تھانی بھی رحمت اللہ نے قصہ لکھتے ہیں کہ میرے گھر والے جو ہے وہ پڑوس پہ چلے کے تازیت پہ مجھے کہہ دیا کہ جو ہے وقت پہ آٹھ پہ یہ مرغیوں کے ڈربہ کھول دینا تاکہ وہ باہر نکل جائے دانہ دور کا چگلیں ہمارے ملکوں میں تو مرغیں نکل جاتی باہر کچھ بھی کچھ پکلیاں کھالی کیڑوں کوڑے کھالی کہتا میں جو فجر کے بعد تصریف کرنے بیٹھ گیا بیان و قرآن کی تفسیر لکھ رہا تھا وہ لکھنے بیٹھ گیا لیکن وہ کلم ہی نہیں چلتا دماغ ایسا بند ہو گیا سٹک ہو گیا یہ وہ القائی نہیں ہو رہا کوئی آمد ہی نہیں ہو رہی بڑا پریشان کیا ہوا استغفار کرتا ہوں پھر شروع کرتا ہوں پھر تصویر پڑتا ہوں پھر شروع کرتا ہوں تو بالکل طبیعہ مرقبیز ہو گئی کوئی ظاہر ہے کہ سارے علم اللہ نے عطا کی ہیں تو کہا طبیعہ چلی نہیں دی اور سارے مضامین جو رات کو سوچ رکھے تو صبح لکھ دوں گا اور صبح کوئی دماغ بھی نہیں آ رہا بڑا سوچا سوچا پریشان گیا کونسی خطا ہو گئی کیا غلطی ہو گئی تو وہ یاد آئے کہ بھئی وہ مورجوں کے ڈربہ نہیں کھولا وہ تو سورج نکل آیا وہ چین چین بیشاری کر رہی ہیں تو دوپیر کے نو دس بج گئے جلدی سے میں نے اٹھا اور میں نے وہ کھولیا ان کا ڈربہ کھولا وہ تو اچھلتی کھوٹی چھلانگیں مارتی جب پھیل گئی پورے سین کے اندر اور جنہیں خوش یا چگرین دانیں اس کے بعد کہتا ہے میں مسجد میں آپ کے بیٹھا ہوں اس میں علوم کی آمد شروع ہو گئی تو فرمایا دیکھو وہ تھوڑی سی ان کو تکلیف جو ہو رہی ہے وہ تکلیف کا اللہ کی طرف کی بھی ہے کہ اللہ میاں کس نے ہمارے سے یہ کر دیا ہم کیا کریں تو بیچارے اب اللہ تبارک وطا بندے کو متوجہ کرنے کے لیے اس کے سارے کاموں کو سٹک کر دیا تاکہ وہ سوچے سوچے اور اس جگہ تک پہنچ جائے کہ ہو یہ غلطی ہوئی ہے آج ہماری حالت ہی ہے کہ جب ہمارے سے ایسا ہوتا ہے ہم یہ سوچتے نہیں یا ہم سے گناہ کیا ہوا ویسے توڑ پاڑی شروع کر دیتے ہیں بچے کا تھپڑ مار دیا بیوی کو ڈاڑ دیا اے در مکہ ہو پہلی پھینک دی بھئی اس کو سوچنا شروع کر دو کہ یار یہ کیا طبیعت چل نہیں رہی غلطی کیا ہوئی ہے سوچو سوچو او یار یہ غلطی ہوئی جیسے یہ لکھا نا باجیزی بستامی رحمت اللہ علیہ کا واقعہ وہ مسیح سے گھر کی طرف آئے اور گھر میں آگئے گھر کے میں بیوی سے کہا کہ بیوی ذرا پانی پلانا تو بیوی نے کہا کہ میں ذرا کام میں ہوں تم خود ہی اٹھ کے پیلو تو یہ جب کہا تو وہ چپ کر کے باہر آگئے آکے مسجد میں بیٹھ گئے اور رمال اوپر رکھے رونے لگ گئے حضرت خدا رو رہے رو رہے اب سارے خدا مہیران کی خیریت گھر میں گئے تھے کیا ہو گیا باہر آکے جب مسجد میں رو رہا ہے تو پوچھا حضرت خیریت ہے گھر میں سب ٹھیک ہے آپ اتنا آپ پر یہ یہ کیفے کے اہوزاری کی تاری ہے کہا کہ نہیں اصل میں بات یہ کہ میں گھر گیا گھر میں میں نے بیوی سے کہا کہ بیگم یہ مجھے پانی پلا جو بیوی تیس سال سے ایسی میری خادم کہ جناب میرے اشارے پر کھڑی ہوتی ہے اور پانی مجھے نہ دے وہ تو پیالے لے کے کھڑی ہوتی آج اسے مجھے کہہ دے خود ہی اٹھ کے پیلو تو میں نے کہا یہ اتنی بڑی تبدیلی تیس سال کے بعد اچانک یہ کیا ہو گیا یہ ضرور مجھ سے کوئی خطا ہو گئی یہ میرے محتاط ہے اس نے میری نافرمانی کی ہے تو میں جس کا محتاط ہوں کہی میں نے اس کی تو نافرمانی نہیں کی تو میں نے سوچا مسجد میں آکے تو مجھے یاد آیا کہ آج میں مسجد سے جب نکلا تو سنت کے مطابق جوتے نہیں پہنے تھے میں نے کہہ دیکھو میں نے اپنے سے بڑے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدا کو بھلا دیا تو میرے جو محتاطوں سے میری عداوں کی کیر نہیں کی کہ خود ہی پانی پیو تو مطلب اللہ والے فعود ہا جاتے ہیں ہم نہیں جاتے ہیں ہم اگر یہ جانے لگ جائیں اس طرف تو اللہ ہمیں ولایت دے دیں ہم کیا کرتے ہیں ظاہری محول پہ چڑھ دوڑتے ہیں بچہ کوئی گود میں آگے اس کو اٹھا کے پرے پھینکے جب پیچھلو لیم یلو بیوی نے کہہ دیا کھانا گرم کر رہا ہوں جو طرف فکر میں پہلی بہت گرم ہوں دور ہو جاؤ بھئی آپ اپنے آپ کو سوئے آپ سے غلطی کوئی ہوئی ہے آپ بیوی کوئی کوئی ڈانڈ رہے ہیں بچے پہ کیوں تپے ہوئے ہیں اب وہ مراقبہ کر یا رب کوئی غلطی ہوگی یہ جو اس غلطی اگر نہ پتہ لگے تو بزر فرماتے اللہ سے استفار شروع کر دو یا اللہ جس گناہ کی پہداش بھی پکڑ ہو گئی ہے یا اللہ مجھے معاف کر دے میں سچی توبہ کرتا ہوں استفار مجھے معاف کر دے مجھے پتہ نہیں چل رہا اس لئے تو چھٹے کلمے میں دانستہ نہ دانستہ گناہوں کی معافی مانگتا ہے کلمہ شہشم میں کہ معلوم نہ معلوم دانستہ نہ گناہوں کی معافی مانگتا ہوں تو اس کا ندیہ ہے اللہ تعالیٰ و تعالیٰ اس کے اثر کو ختم کرتے ہیں تو یہ جانور جی ہے پالتے ہیں لوگ بڑے شوق سے اور لوگ کاروبار بھی کرتے ہیں تو پالتو جان پرندہ یہ جانور کوئی بھی پالیں لیکن اس کا پورا لحاظ رکھیں کیونکہ وہ پوری ایک جان ہے اس جان کے اندر ایک کتائی کریں گے تو پھر آپ کے سمرات اللہ کے لئے سے رک جائیں گے اس کے اندر کتائی نہیں ہونے چاہیے جزاک اللہ خیر